میں یہ سمجھنا ہوں کہ جبکہ آپ کچھ پر یہاں تشریف لائے ہیں تو آپ کچھ حاصل کر گئے ہیں اور اس اُسے پاک کے بیشمار جو قیدان ہے اس اُسے پاک کا اس سے پوری طرح مستقیل ہونے کے لیے آپ کو اس طرح سے اُسے پاک میں شرکت کرنی چاہیے ہیں جب بھی آپ گھر سے باہر نکلیں اور اس ارادے سے نکلیں کہ ہم آج اُس شریف میں جا رہے ہیں اپنے مرشد کے اُسے پاک میں جا رہے ہیں آج مورا شریف کے اُسے پاک میں جا رہے ہیں تو میری یہ دفعہ کا ہے کہ جب بھی آپ سفر پر نکلیں تو کوئی دنیاوی غرب کوئی دنیاوی لالت کوئی دنیاوی کام اپنے دل میں نہ رکھیں اپنے ذہن میں نہ رکھیں آپ صرف سفر کریں تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں اور اُس کی خوشبوٹی کے لیے کریں حبیبِ فاتح صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی احتیار کرنے کی ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جب آپ اس ارادے سے سفر کریں گے جب آپ سفر پر ہوں تو دوران سفر آپ کی زبان سے ذکرِ الہی جاری رہے ہیں اور جو حق کی آپ جبار شریف میں گزاریں وہ تعلیم و تبلیغ میں گزرے اپنے ساتھیوں کی تعلیم ان کو تعلیم دیں ان کو تبلیغ کریں ذکرِ الہی کریں ضرور و سلام پڑھیں اور اگر آپ ان باتوں پر عمل کریں گے تو میرا یہ ایمان ہے اور میں آپ صرفوں کے یقین دلاتا ہوں کہ آپ اسے نہ صرف آپ کی دنیاوی مشتلات دور ہوں گی بلکہ اللہ تبارہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں بھی سوٹر کرے گا اور آپ کو بھی سوٹر کرے گا اللہ تبارہ تعالیٰ آپ سے حبید کے سر کے ان مجھپرنوں کے سر کے ان کے حسابے آپ شامل ہیں میں یقین دلاتا ہوں کہ آپ کی تمام جائز برادی پوری کرناے گا حاضرین مطلب ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جس دنیا میں آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں جس دنیا میں ہم آج جی رہے ہیں جس جہان میں ہم جی رہے ہیں یہ جہان خانی ہے اس دنیا کی ہر تیس ونی ہے ایک دن اس نے سنا ہوگا یہ دنیا ایک آر بھی ہوگا ہر انسان کو ہر جاندار کو ایک دن موت آنی ہے اس موت کے بے رہن ہاتھ سے کوئی بھی نہیں لگتا ہے یہ جسم اور جان کا رشتہ بڑا آر بھی رہی رہا ہے یہ روح ایک بے رہا چیز ہے یہ جتنی دیر کی آپ کے جسم میں رہے ایک دن اس نے جسم کا ساتھ ہو جانا ہے اور اپنے خالق کی حقیقی سے جاکے بلنا ہے تو آپ کے روجو آپ کے ساتھ کچھ آلی مہتر نیاز کر رہا تھا کہ یہ جان یہ روح بڑی بے وفا اس نے بیل آخر جسم کا ساتھ ہو جانا موت کے بے رہم ہاتھ سے آگ تک کوئی نہیں باتا یہ موت نبیوں پہ آئی رغمبروں پہ آئی گلیوں پہ آئی شاہوں پہ آئی اس سے کوئی چھوٹارہ آسا نہیں گا اور آج ہم دو زندہ ہیں ہمیں یہ جان دونا چاہیے کہ ایک دن ہمیں بھی اس کا سامنا کنا پڑے گا ہمیں بھی بہت سامنا کنا پڑے گا دوسری بات ہمیں جو لے تشین کرنے ہیں وہ یہ ہے کہ اس پانی دنیا کے بعد ایک دن ایسا بھی آنے والا ہے جب ہم نے اپنے امار کا حساب لے کر اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور پیش ہونا ہے ایک بہت ہم بھی آنے والا ہے لب ہم نے اپنے اماروں کا حساب لے کر اپنے امار کا حساب لے کر اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور پیش ہونا ہے ہمیں یہ بھی جان دونا چاہیے اور یہ ہمارا ایمان ہے کہ اس پانی دنیا کے بعد ایک اپنی دنیا ہے ایک دائمی دنیا ہے ایک لازوال دنیا ہے جس کی حقیقت پر حق ہے اور جس کا قرآن مجید سنبان حمید میں بار بار دکھر ہے بار بار اللہ تبارک تعالیٰ نے اس اپنی دنیا کا دکھر کیا ہوا ہے جو نا کو بھی فنا ہوگی جو ہمیشہ قائم رہے گی اب جس دن ہم اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور پیش ہوں گے اپنے امار کا حساب لے کر پیش ہوں گے تو اس دن ہم بڑا پھٹائیں گے ہم پیریاں رکھیں گے ہم پھٹائیں گے ہم مانسوں بہائیں گے کیونکہ اس پانی دنیا کی کی تکوں دو میں ہم نے دو وقت گزارا اس پانی دنیا کی لازم میں ہم نے دو وقت گزارا اس کے لئے ہم نے بے شمار میرک تھی بے شمار نالت کی بے شمار کوت بھی لیکن اس اپنی دنیا کے لئے دو نازمان ہے اس کے لئے ہم نے کوئی تکو دور نہیں کی اس کے لئے ہم نے کوئی مشکلت نہیں کی کوئی میند نہیں کی اس وقت ہمیں احساس ہوگا کہ اس پانی دنیا کے لئے جتنا بھی وقت ہم نے گزارا یہ انتہائی بے فائدہ اور انتہائی یہ بے مکوفی کا عامل یہ تمام محنت ہم نے بے فائدہ کی اگر ہم یہ دو باتیں سوچ لیں تو ہم دنیا کی بے جمار سرح فائد سے بے جمار سمہ و نالت سے جو آج ہم نے ہمارے دنوں میں بھر کر گئی ہے اس سے ہم بھرکارہ حاصل کر سکتے صرف ایک موت کو یاد رکھنے سے ہم بے جمار سرح فائدہ سے دور ہو سکتے